کیا چاہتے ہیں بچے جو ہیں وہ مر کے گھر ہیں بچوں کی ماں انہیں اپنے زیور بیچ کے بھیجے ہوئے ہیں اور جو ورکر حضرات ہیں ادھر انہوں نے اپنے جو عملات ان کی تھوڑی بہت تھی وہ بیچ کے ادھر مر کے واپس جائیں گے تب آپ کو لگے گا کہ حالات خراب ہیں اس ٹائنج جو سیٹیوشن سل رہی ہے بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو لی ہیں ان کی ویڈیوز آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام حضرحیت ہے اور کرکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ تاظر ہوں اس سے پہلے آپ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں سوشل میڈیا کہتے ہیں جی کہ یہ ان کا پتنی ایجنڈا کیا ہے کہتا ہے یہاں بلکل پیس فل ہے پچھلی ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی جس میں یہ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے ہمیں خبریں مل رہی تھی پاکستان کی طرف سے کہ وزیر خارجہ اسحق دار اور چیئرمنٹ کشمیر کمیٹی امیر مقام صاحب وہ بھی آ رہے ہیں کرکستان میں اور وہ جو ہیں مذاکرات کریں گے یہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اور آمن کی اور سٹوڈنس کی تحفظ کے لیے وہ تحفظ کو یقین دانی کریں گے اور ساتھ یہ ایک فلائٹ جو ہے وہ پاکستان میں واپس پہنچی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں پہنچے ہیں اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو ارینج کرا رہی ہے اور سٹوڈنس کو جو ہے ایک سو ڈیرھ سو سٹوڈنٹ کو جو ہے انہوں نے واپس پاکستان سے فلپ بلوا لیا جس میں کچھ زخمی سٹوڈنٹ بھی تھے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ فلائٹ جو تھی وہ پریس شیڈیول تھی اور سٹوڈنٹ جو جانے جنہوں نے ٹرائول کیا انہوں نے پہلے بکنگ کرالی تھی اور اس سترہ وائی سے پہلے ہی اس کی بکنگ کلوز ہو چکی تھی جو بچے پہنچے ہیں وہ کچھ بچوں کے ساتھ اب یہ دیکھ لیں اندازہ کر لیں کہ جو بچے واپس جانے والے تھے ان میں سے کچھ بچوں کے ساتھ یہاں پہ یہ واقعات ہو چکے تھے جو زخمی ہاتھ میں پاکستان پہنچے ہیں اب جو ہے ایک صبح اٹھنے کے بعد ایک ہمیں خبر سننے کے ملی ہے کہ جو دورہ ہے وہ وزیر خانچہ اور چیئر مین کشمیر کے بیٹی کا وہ جو ہے کینسل ہو چکا ہے اور جو وہ نہیں آ رہے اور جناب یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ جو باتیں ہیں وہ ساری خود گھڑی ہوئی ہیں اور بنائی ہوئی ہیں سٹوڈنٹ بیل کو آمن میں ہیں کسی کے ساتھ کوئی حدثہ اور نقصان نہیں ہوا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے جو ویڈیوز نیٹ پہ چل رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی لاشیں ہیں واپس اور جن غالدین نے اپنے زمینیں بیچ کے کوئی اپنے بچوں کی ماں نے اپنے زیور بیچ کے بھیجے ہوئے ہیں اور جو ورکر حضرات ہیں ادھر انہوں نے اپنے جو عملات ان کی تھوڑی بہت تھی وہ بیچ کے ادھر آئے ہیں ویزا لگا کے تو وہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مر کے واپس ہے کہ تب آپ کو لگے گا کہ حالات خراب ہیں اس ٹائن جو سیٹیوشن سل رہی ہے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز آپ نہیں دیکھ رہے ایک دفعہ آپ کو حکومت نے کہہ دیا یہاں کی لوکل گورنمنٹ نے معاملے کو دبانے کے لیے کہ جو آمن کا ماہول ہے اور سب کچھ کنٹرول میں ہے تو آپ کو لگتا ہے سب کچھ کنٹرول میں کنٹرول میں ہونا اس طرح سے ہے کہ بچے جو فلائٹوں میں بیٹھے بھوکے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ صبح کا کھانا ہم باہر سے لے پائیں گے یا اس کی تفصیل انہوں کو ہوگی یا نہیں اور اب جو ہے فلائٹس کا ایک دفعہ آپ نے سکیجول بنا دیا کہ آپ نے ایک بات کر دی کہ ہم جو ہے فلائٹس آرینج کر کے دے رہے ہیں پھر وہ آپ اس بات سے ہٹ گئے وزیر خالجہ کو آپ نے واپس رکھ لیا اور جو ہے اب جو یہاں کی سوکانڈ ایڈوکیشنل ایڈوائزر کمپنی ہے جو اپنی فلائٹس شیڈیول کر رہی ہے چلا رہی ہے انہوں نے بلیک میں ٹکٹے دین ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ تیس تیس ویست بڑھ جائے گی مجھے یہ بتائے کہ آپ حکومت جو ہے کس کے لیے آپ صرف اپنی املاک بنانے کے لیے بیٹھے ہیں ادھر آج تک جو ہے ہم باقی جو طاقتور ممالک ہیں ان کے نیچے تو دبے رہے ان کی آواز کے سامنے ہواد یہ آواز نہیں نکلتی تھی ایک چھوٹا سا ملک ہے جن کی اکانوی جو ہے تقریباً گیارہ ملین ڈالر جو ہے بلین ڈالر سالانہ کی ہے اور ان میں سے تقریباً آٹھ سے نو بلین ڈالر جو ان کی اکانوی ہے وہ سٹوڈنٹس آٹو رسپ سے آ رہی ہے کیا آپ ان سے دو ٹوک بات نہیں کر سکتے ان کا صفیر جو پاکستان میں بیٹھا ہے ان سے بات نہیں ہو سکتی کیا کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ صرف اور صرف ٹک ٹک ٹوک بنانے اور روز روز نئی وردیاں تبدیل کرنے اور اسی کام میں لگے رہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ بچے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کروڑوں پہ لگا کے بیٹھے ہیں اپنا گھر خالی کر دیا ہے انہوں نے ان کے مست مستقبل کہتا ہوا ہے جو بچے یہاں سے مر کے جائیں گے مجھے یہ بتائیں کل کو ہم یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دس بارہ ہزار سٹوڈنٹ ہیں اور دس بارہ ہزار بچوں کا مستقبل ہیں دس بارہ ہزار جانے ہیں یہ آپ اس بات کو معمولی لے رہے ہیں اور یہاں پہ جو دو تین کرباری شخصیات ہیں وہ اپنے کربار کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تاکہ ان کا یہ سسٹم جو چل رہا ہے یہ رکے نہ پہلے آپ نے یہ کیا ہمارے ساتھ کے ملک کے آپ نے کرسی کرسی کی گیم میں ملک کا حالات یہ کر دیئے کہ ہمیں جو ہے پاکستان میں یہ سہولیات نہیں ملے کہ ہم جو ہے پاکستان میں ایڈمیشن لے کے اور سٹڈی کر سکیں وہاں سے ہم ہمارے والدین نے ہمیں یہاں بھیجا اور وہ مشکلات سے ہمارے اخراجات برداشت کر رہے تھے پھر آپ کی یہی سیاسی کھیلوں میں پھر جو ہے ڈالرز کا حال یہاں تک پہنچا کے تین سو کلاس کر گیا جو اخراجات تھے ہمارے وہ ڈبل سٹ اپ ٹپل ہو گئے پھر بھی ہم برد اس کر کے بیٹھے آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا یہاں پہ آپ کبھی سٹڈنٹ کو جو ہے کسی گاڑی والے نے اٹھا دیا اس معاملے کو دبا دیا گیا چپ کر کے لاش جو ہے پاکستان بھیجی گئی بڑے دو دو تین تین دن چار چار دن جو ہے مالدین پیچھے ہوتے رہے اس کے بعد جو فلائٹ آ رہی تھی اس کے سامنے اس کے ساتھ ہی اس کو بھیجا گیا کوئی اس کا انتظام نہیں تھا اس کے بعد بچوں کو ایک بچے کی موت ہوئی اس کی لاش جو ہے ٹرین پیپٹڑ اس معاملے کو بھی ایکسٹڈنٹ بنا کے دبا دیا گیا اور ہر دوسرے دن کوئی بچے کو پولیس اٹھا لیتی تھی کبھی بلیک میلنگ کبھی جو ہے ان کے ساتھ سنیچنگ کا معاملہ ہوتا تھا کبھی ہزارک واقعات ہوتے رہے کسی پیج سب جو ہے ایسی جو ہے اس کو کور اپ کر دیتی تھی ہے اگر کوئی بچہ اٹھاتا تھا تو اس ٹائم جو ہے اس کو بلیک میلنگ کیا جاتا تھا اب سیچویشن جو ہے اس طرح سے نہیں رہی اب ہر بچہ جو ہے ان چیزوں سے تنگ آ چکا ہے اور خدارہ اس معاملے کے اوپر دوبارہ نظر سانی کریں میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے صرف میری نہیں میں پورے پاکستان کے بچوں کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں ہاں کہ بھاقیات جو ہیں جس طرح سے حملے ہو رہے تھے وہ ایک ساتھ جتھے کے جتھے چل رہے تھے حملے کے لیے وہ تو پھیل گئے اب بات جو ہے گلی محلوں تک آگئی ہے اب جو بچے اس معاملے کو جو ان کے اندر نفرت ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی اس پہ گورن پولیس جو ہے وہ کوئی ایک اگر کوئی بچے باہر نہیں نکل سکتا اگر کوئی باہر نکلتا ہے اگر دس بچے باہر نکلیں ان میں سے دو ایک کے ساتھ حدثہ ہو جائے اور کوئی کنڈیشن کسی کے ساتھ سیریس ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا خدارہ ہوش کے ناکھوں لیں اور اس کے اوپر نظر سانی کریں ابھی ایک اور بیان میں آپ کو بتاتا چلوں علی عمین گندہ پور کی طرف سے آیا ہے ان کے ٹوٹر پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کپک گورن نہیں ہیں وہ ان کے ان کو جو ہے نکالیں گے کرکستان سے یہی بیان ہمیں پہلے بھی ملا ہے پجاب حکومت کی طرف سے اور ان کے رسپان آپ دیکھ چکے ہیں انہوں نے جو ہے اس معاملے کو الٹا ہم پہ ڈال دیا ہے کہ یہ جو ہے ساری جھوٹی خبریں ہیں تو کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے بچوں کو زخمی کیا گیا اور کس طرح سے کس حالت میں پہنچے ہیں جو پاکستان میں وزیر داخلات جو ان سے بات کی ہے کپک گورنمنٹ کی ہے تو علی عمین گندہ پور کی طرف سے یہ بیان تو آیا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے اور ورکس کو یہاں سے نکالیں گے کے پکے کے جو لوگ ہیں اور باقی جو ہماری قوم کے پاکستان کے لوگ ہیں اس کے اخراجات بھی یہ فری اوکس جو ہے ان کو نکالیں گے ابھی ان کا جو سکرین پہ نمبر دیا گیا تھا اس پہ جو ہے وہ ابھی فیلحال آف لائن ہے باقی اللہ پا خیر کرے اللہ ان کو مزید طاقت و حمد دے کہ وہ اس طرح سے اپنی بات پہ قائم رہیں باقی یہ ان کا سیاسی بیان ہو یا کس طرح سے ہو یہ جو ہے باقی آگے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے سات بات کس طرح سے کرتے ہیں